کہاں ہیں آپ شیخ صاحب اچھا تو میں چلتی ہوں اوئی کام ہو تو بتائیے گا یہ سب کیا چل رہے شیخ صاحب کون تھی یہ ارے بیگم ہمارے پروروز میں جو گھر خالی نہیں تھا وہاں نئے قرائدار آ رہے ہیں بس وہی تھی اچھا تو مجھے دیکھے اس طرح بھاگ کیوں گئی وہ ارے بیگم بھاگی بھاگی نہیں تھی کچھ پوچھنے آئی تھی میں نے ان کو بتا دیا تو بس چلی گئی تمہاری کوئی دوست ہوئی نہیں تھی جو تم سے مل گئے جاتی اچھا تو مجھے بھی بتائیں وہ ایسا کیا پوچھ رہی تھی جس کو بتانے میں آپ کو اتنی دیڑ لگ گئی میں تو سمجھے آپ کو کوئی دوست ہے جس سے باتیں کرنے میں آپ مصروف ہو گئے لیکن یہاں ہی تو کوئی اوری سین چل رہا تھا ایسا کیا سین چل رہا تھا بیگم تم تو رائی کا پہاڑ بنانے میں بڑی ماہر ہو وہ بیجاری خاتون پریشان تھی جواب دے دیں کہ وہ آپ سے کیا پوچھ رہی تھی بس وہ مجھ سے پوچھی تھی کہ شادی کیا ہوتی ہے تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ شادی ایک گڑ بندھن ہے جس میں دو انسان مل کر ان پریشانیوں کو دروست کرنے کی زندگی بھر ناکام کوشش کرتے ہیں انچہ شادی سے پہلے کبھی تھی ہی نہیں میں اس وقت مزاق کے موڈ میں بالکل نہیں سیدھے سیدھے بتا دیں مجھے بیٹھے رہی ہے کہ یہ ہی میں نے جا کے اندر گیٹ لگا لینا ہے آرے بیگم ان کی ایک کمرے کی لائٹ نہیں آ لی تھی تو تم اس سے کسی الیکٹریشن کا پوچھنے آئی تھی تو میں نے کہا اس چھوٹے سے کام کے لیے کہ آپ کیا الیکٹریشن کو بلائیں گی میں نے ان کو سمجھا دیا کہ اس طرح اس طرح کرے فیز بند ہو گیا ہوگا آگ کھول دیں آجے کی لائٹ بس یہ اتنی سی بات تھی اور تم بات کا بتنگڑ بنانے پر تلیبی ہو بڑی کمال کی بات ہے شیخ صاحب آپ مرد اپنی بیگم کے سوال سے تو فوراں تانگ آ جاتے ہیں بہت جلدی خصہ آ جاتا ہے اور تو اور ان کو القابات سے بھی نوازا جاتا ہے کہ وہ ناقص ہیں کڑمغز ہیں کمخل ہیں لیکن یہی سوال اگر دوسرے کی بیگم پوچھے تو علم و تحقیف کے جو دریہ آپ لوگ بہاتے ہیں نا اوہوہو پوچھیں مت بیگم قسم لیلو بس اتنی سی بات ہوئی تھی یار اندر سے گیٹ نہیں لگا ماندہ میں بھار تماشے بن جاؤں گا آپ سے تمہیں گیٹ کھولا میں نہیں کھوڑوں گا